ہلو فرنڈز ویلکم ٹوڈا سوف لرننگ آج ہم چیٹ جی پی ٹی کی بارے میں جانیں گے اس کی ایڈوانس فیچرز کے بارے میں جانیں گے کہ اس کی کون سی فیچرز ہے جو ہم اس کو یوز کر کے اچھے طریقے سے اس کے پائدہ اٹھا سکے پیچلی ویڈیو میں میں ایک انٹرودکشن دیا تھا چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں جو بلکل بیسک سی انٹرودکشن تھی آج ہم اس کی فیچرز کو دیکھیں گے کہ یہ کام کس طرح کرتا ہے تو یہ دیکھ لیں ہم چیٹ جی پی ٹی کی طرف آئے ہیں جسٹ میں نے چیٹ ڈٹ اوپن ہے ڈٹ کام اس پہ گو کیا تو ابھی اس کی فیچرز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سیمپل جس کو جو بھی ٹاپک دیتے ہو تو وہ کو ٹاپک پہ انفرمیشن دے گا ابھی میں کہتا ہوں کہ تو یہ آپ کو اس کے بارے میں زبادہ دس انفرمیشن دے گا اب اس کو سٹاپ جنریٹ بھی کر سکتے ہو یہ آپ کو لگے کہ یہ مجھے دے رہا ہے یہ ٹیک نہیں ہے تو اب اس کو ری جنریٹ بھی کر سکتے ہو پھر اس طرح سے آپ بیسکس جو چیز ہے یہ تو آپ اس طرح کر سکتے ہو لیکن جو انس کی فیچرز ہے زبردست وہ ہے کوٹ جنریشن جو لوگ پروگرامنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک فیچر زبردست یہ ہے کہ آپ کو جو پروگرامنگ سیکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت فائدہ مل چیز ہے لیٹ سپوز آپ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہو فائدہ پر یہاں آپ سیکھ رہے ہو تو اس میں کوئی پرابلم آ رہا ہے کوئی فانکشن آپ کو نہیں مل رہا تو آپ چھئے جی بیٹی سے مدد لے سکتے ہیں آپ کوئی لیسٹ ہے اس کو سارٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس سے مدد لے سکتے ہو اس طرح اس کو دے سکتے ہو کہ فائدہ میں کہ لیٹ سپوز کوئی لیسٹ ہے وان تو تری فور فائیو اور وہ سارٹ شکل میں نہیں ہے کوئی تری فائیو سکس نائی ایٹ اس شکل میں ہے تو آپ کہتے ہو کہ ہاو کین آئی ہاو کین آئی سارٹ آلیسٹ این فائی کان یہ دیکھ لے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کتنی زبردست طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست انفرمیشن آپ کو دیتا ہے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھ سکتے ہیں 4 2 1 3 آپ کو دیا ہے ایک لیسٹ ہے آپ کس طرح اس کو سارٹ کر سکتے ہوں تو یہ فنکشن لکھو گئے مائلیسٹ سارٹ پھر پر پرنٹ مائلیسٹ جو لوگ پروگرامنگ سے فائیتان سے واپر فیتون کو سمجھ آئی گی تو دوستو یہ میں نے اپ کے لیے لکھ لیا ویجول سٹوڈی کورڈ میں جو فائیتان نے مجھے دیا تھا یہ دیکھ لئے مائلیسٹ یہ میں نے رنڈم نمبرز دی اور پھر میں نے مائلیسٹ ڈوٹ سارٹ لیل میں نے لکھ دیا اب میں اس کو رن کروں گا آپ دیکھ لے یہ تو بیسک سی چیز ہے لیکن اس سے آپ اور بھی فائیتے اٹھا سکتے ہو اگر آپ فائیتان سیکھ سکتے ہو اگر اپنے یہ یہ والا میں اگزمپل کے طور پر آپ کو شو کرتا ہوں اور پھر آپ اس سے بہت سے فانکشنز اور بہت سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہو یا اگر آپ پراجکس کی بیچ میں کوئی ایرر آپ کو آ رہا ہے کوئی ہلپ آپ کو ادرکار ہے تو آپ چھٹ جی بیڈی سے لے سکتے ہو میں اس کو رن کروں گا آپ لوگ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارٹ ہو گیا ون ٹو ٹری فور فائیب سیکس سیون ایٹ سو فرنڈز ایک اور فیچر ہے جو لوگ بلاغنگ کرتے ہیں یا کنٹینڈ رائیٹنگ کرتے ہیں تو جب ان کو اپنا کنٹینڈ پسند نہیں آتا ہے یا اس میں کنٹینڈ میں کوئی خرابی ہوتے ہو تو پھر آپ چھٹ جی بیڈی سے اس کو ٹک کر سکتے ہیں فیر اگر آپ یا کوئی سینٹنس آپ کو اچھی نہیں لگی تو چھٹ جی بیڈی آپ کو اس کو مختلف شکلوں میں مختلف فارمز میں چینج کر کے آپ کو دے سکتا ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے فیض کر سکتے ہوں سپوز میں چھوٹا سا ایجزمپل دیتا ہوں پھر آپ اس کو اس کے ساتھ کہہ لے چھٹ جی بیڈی کے ساتھ میں توڑا سا ایک چھوٹا ایجزمپل دیتا ہوں میں ایک سنٹنس ہے کہ the weather the weather was good تو میں چھٹ جی بیڈی کو کہتا ہوں کہ اس سنٹنس کو give me the sentence in a in various forms of black لکھ سکتے ہیں چلو دیکھتے اس پہ کیا ہوتا رہا ہے لے گا کتنے اس میں دیا آپ کو the weather was pleasant it was a beautiful day the weather conditions were favourable it was a lovely weather اس طرح آپ اس کو پورا جو پیرا گراپ ہے آپ چھینج کر سکتے ہوں اچھا دوستو ایک زبردست فیجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آپ کو کنٹیکسٹ میں جواب دیتا ہے let's suppose میں اسے کوئی question دیتا ہوں اس کو مجھے answer دیتا ہے پھر میں دیتا ہوں question پھر answer دیتا ہے پھر میں question دیتا ہوں تو مجھے بار بار ایک ہی چیز نہیں لکھنے پڑی گی چھٹ جی بیڈی خود ان کو سمجھ آئی گی کہ یہ آپ کو یہ مجھے کس طرح کس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے پورا سا try کرتے ہیں اگر میں اسی کہوں کہ what is the easiest what is ڈیو 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 تو بھی میں سے پوکی which one is best for me I am enter new year student ابھی میں کچھ ہی نہیں کہہ رہا which one programming is best for me میں صرف کہہ رہا which one is best for me یہ تو خیر دوسری طرح پہ میں نے رہی ہے کہ آپ اگر تیسری چوتھے پہ بھی کرو تو آپ کو یہ انسر کے ٹیکسٹ میں دے گا کہتا ہے کہ انٹرمیڈر سٹوڈنٹ آپ کو یہ یہ کرنا ہے جو انسر ہوں ہمیں دیا آپ ضرور نہیں ہے کہ جی پی ٹی کی مشوری کو آپ مانو لیکن آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے آپ انفارمیشن لے سکتے ہو اس سے چائز تو آپ کی اپنی ہوتی ہے لیکن یہ آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے تو اسی طرح آپ کی تین چار پوائنٹ ٹرائپے بھی کر سکتے ہو یہ کنٹیکسٹ میں جواب دیکھا لیکن کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے مشین ہے کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے میں نے ساتھ بھی ہوا ہے کہ کنٹیکسٹ میں میں ایسی قیسٹنز دیتا ہو یا کوئی کمپلکس پرامبلمز اس پر سالف کرتا ہو تو کبھی کبھی یہ عجیب سا وہ تو کریکٹ ہوتا ہے ان کا جواب لیکن وہ کنٹیکسٹ سے بلکل مختلف ہوتا ہے تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں اچھا اس سے آپ ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہو کسی لنگویج کا دیکھ لیں میں کوئی سنٹینس لکھتا ہو میں ایکزمپلز میں آسان آسان سنٹینسز لکھتا ہو کہ آپ اس کو سکھ لیں آپ مختلف پر اس کو دے سکتے ہیں کیا کہ ڈسلیشن کو ڈسلیشن سنٹینس یہ دیکھیں آپ کی کیا آپ کی کیفیت کیا ہے تو اس طرح سے آپ مختلف پیراگرافز بھی آپ یہ پیراگرافز دیکھیں یہ پیراگرافز دیکھیں یہ آپ کو اس نے ٹرانسٹیٹ کر دیا اچھا یہ ایک دوسری فیچر ہے آپ یہ اردو بھی سمجھ سکتا ہے اگر آپ کو انلش نہیں آتی تو آپ اس کو اردو میں بھی اپنی جو questions ہیں سوالات ہیں وہ بتا سکتے ہو میں ایسے کہتا ہوں مجھے youtube ویڈیو کیلئے 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 سکرپ ڈڈوڈ ٹوپیک 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 ٹنٹرنیٹ اور غوظگار اردو چل ہوں کیا اردو زبان میں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز کرتے ہیں السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انٹرنیٹ اور روزگار کے بارے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں انٹرنیٹ نے تو یہ اب بار میں بہت زیادہ تبدیلی لائی ہے اس نے کئی طریقہ اسے ہمارا زندگی کا طریقہ بدل دیا ہے اس کی ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ ہمیں روزگار کی نئی مواقع فراہم کرتا ہے دیکھیں کتنی زبردست کتنی زبردست سکرپٹ آپ کو دے رہا ہے کتنا اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو اس کو زبردست طریقے سے استعمال کرو یا کلین کرو اس سے آپ بہت سے پیسے کما سکتے ہو اس سے آپ یوٹیوز کے لئے آپ سکرپٹ لکھو کانٹین رائٹنگ ہو گیا بلاگنگ ہو گیا خود کے بلاگز بھی آپ بنا سکتے ہو اور زبردست تو فرنڈز اس چیز سے فائدہ اٹھا ہے یہ آپ کو بلاگز لکھے دے سکتا ہے یہ آپ کو کانٹین رائٹنگ میں ہیلپ کر سکتا ہے یہ آپ کو یوٹیوب سکرپٹ دیتا ہے جس طرح آپ نے خود دیکھ لیا یوٹیوب کی تمنیل جو ہے اس کی الفاظ بھی آپ کو دے سکتا ہے کہ کس طرح اٹریکٹیو ورڈز آپ اس میں لگائی کہ فیورز کو اٹریکٹ کریں اور جو آپ کا ٹائٹل ہے وہ بھی آپ کو دے سکتا ہے آپ اس سے بہت کچھ کر سکتے ہو آپ کو میں نے پروگرامنگ کی بارے میں بتایا اس کے بعد میں نے ٹرانسلیشن کے بارے میں بتایا آپ کو میں نے کنٹیکسٹ کا وہ بتایا کہ کنٹیکسٹ میں آپ یہ جواب دیتا ہے اور پہت سے آپ کو میں نے اس کی بتائی کہ آپ اس کو کس طرح آپ کو اب سمجھ آئی ہوگی کہ میں اس کو کس طرح یوز کر سکتا ہوں مختلف چیزوں کیلئے اگر اردو میں لینگویج میں ہو یا انگلیش میں ہو یا ہندی میں ہو جو بھی آپ کی لینگویج ہو آپ اس سے بہت جو آپ کی سٹڈیز ہو آپ کوئی کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آرہا فلویڈ میکنیکس ہے ترمو ڈائنامکس ہے جو بھی سبجیکٹ ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا آپ اس کو دیں وہ آپ کو اتنا زبردست زبردست انصر دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اب بھی آپ کو میں ایک دوسری چیز بتاتا ہوں اب بھی میرے ذہن میں آگئی کہ اگر کوئی ٹاپک ہے نا کوئی ٹاپک ہے میں کوئی فلویڈ میکنیکس ایک ٹاپک میں سوچتا ہوں کہ فلویڈ میکنیکس کون سالہ ہے وہ آرش میتز پرینسپل اس پلین میں اغلتی ہو رہا ہے مجھ سے میں گوگل میں سر کرتا ہوں ٹیک یہ ہو گیا آرش میتز پرینسپل ٹیک ہے یہ آپ اگر آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا ہوں تو آپ اس کو یہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا ہوں ٹاپک ہے یہ دیکھیں آرش میتز پرینسپل ٹیل 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 ٹیلاس why some things loot and some ٹھنگ یہ دیکھیں کتنی اسانی سے آپ کو سمجھا رہا ہے اس سے آپ اہاااااااااااااااای کوئی ایک ہی اور آسانی سے آپ کو سمجھا رہا ہے اس سے آپ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کس طرح سمجھ کرسکتے ہیں مختلف نیمریکل جامی سے کس طرح سمجھ کرسکتے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور اس کے بارے میں بات ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں کہہ سکتے ہو کہ میں اس میں ویڈیو بناو یا اگر آپ مجھے کوئی اس کے بارے میں اور کوئی ایڈوانس فیچر آپ مجھے سکھا سکتے ہو تو کمنٹ میں آپ مجھے بتائیں Thank you for watching